اس ویڈیو میں پاکستان کے پانچ یادگار ڈراموں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں سپر سٹار فواد خان نے کام کیا اور یہ ایسے ڈرامے تھے جنہوں نے پوری دنیا میں دھوم مچائے رکھی اور بے حد مقبول ہوئے تو پھر آپ سے ایک چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل عاشق ناظرین فواد خان کا ایک سپورٹ رومانٹک ڈراما ہے جو دوہزار بارہ میں جیو ٹی وی پر آن ائر ہوا اور پھر اپنی مقبولیت کی وجہ سے انڈین چینل زندگی اور زی فائب پر بھی دکھایا گیا اس ڈرامے میں فواد خان نے ایک ایسے نوجوان لڑکے کا کردار نبایا جو اپنی کزن مہرن نسا سے شادی کرتا ہے جس سے انہیں محبت نہیں اپاتی اور پھر اپنی ہی بیوی کی چھوٹی بہن زیبن نسا کے عشق میں مقتلا ہو جاتا ہے ڈرامے میں فواد خان کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ دیگر ادھاکاروں میں ریشم مہرین راہیل اور نیلم منیر شامبل تھے ڈراما سیریل عشق کو زفر مہراج نے لکھا اور سرمت سلطان خوست نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل نم فواد خان کے کریر کا ایک میگا ہٹ ڈراما جو اپنی دور میں بے حد مقبول ہوا جو دو ہزار تیرہ میں جیو ٹی وی پر اور پھر انڈین چینل زی زندگی پر دکھایا گیا ڈرامے کی کہانی جاگیر دارانہ دور کے سخت رسم و رواج اور اس کے اثارات پر بنائی گئی ڈرامے کی کہانی تین کرداروں کے گرد گھومتی ہے جن کی زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے ڈرامے کو مہرہ ساجد نے لکھا اور احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں فواد خان، سانیہ سعید اور کانزہ وین نے مرکزی کردار نبائے اور ان تینوں ہی کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ دیگر ادھاکاروں میں عثمان پیرزادہ، فراشا اور منظر عارف شامبل تھے ڈراما سیریل داستان قیام پاکستان کے پس منظر پر بڑھنے والا ڈراما سیریل داستان ایک شورہ افاق پاکستانی ڈراما ہے ڈراما سیریل داستان 2010 میں ہم ٹی وی پر اور پھر انڈین چینل زندگی پر وقت نے کیا کیا حسین ستم کے نام سے آنئر ہوا اس ڈرامے میں جہاں پاکستان اور ہندوستان کو تقسیمی اندبیانے والے مسائل کو دکھایا گیا وہیں ایک مسلم خاتون بانو کی کہانی نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیئے ڈراما سیریل داستان میں فرواد خان اور سنم بلوچ نے مرکزی کردار نبھائے اور ان دونوں نے ہر طرف دوم مچائے رکھی جبکہ باقی کاسٹ میں بھی کئی بڑے ادھاکار شامل تھے ڈراما سیریل داستان کو سمرہ بخاری نے لکھا اور حسام حسین اس ڈرامے کے ڈائریکٹر تھے ڈراما سیریل ہم سفر ناظرین فواد خان کا ایک ایسا ڈراما جسے پاکستان کا ٹرینڈ میکر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ڈرامے نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں ایک نئی روایت رکھی ڈراما سیریل ہم سفر میں فواد خان اور مائرہ خان نے مرکزی کردار نبھائے یہ ڈراما تو ہٹ ہوا ہی لیکن فواد خان اور مائرہ خان کی جوڑی اتنی ہٹ ہوئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس ڈرامے کو فرط اشتیات نے لکھا اور سلمت سلطان خوست نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل ہم سفر دوہزار گیارہ میں ہم ٹی وی پر اور پھر انڈیا سمیت کئی ممالک میں نشر کیا گیا اور خاص طور پر ابھی بھی انڈیا میں یہ ڈراما بہت زیادہ مقبول ہے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے ناظرین فواد خان کا ایک اور مقبول ترین پاکستانی ڈراما جو دوہزار بارہ میں ہم ٹی وی پر اور پھر انڈیا میں اور پھر دوہزار پندرہ میں نیٹ فلکس پر بھی دکھایا گیا یہ ڈراما جتنا پاکستان میں ہٹ وائی سے زیادہ بھارت اور بنگلہ دیش میں ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا ڈراما اکیڈمی میں یہ ڈراما دکھایا جاتا ہے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے میں فواد خان اور سنم سعید کی جوڑی نے سکرین پر آگ لگائے رکھی اور دونوں کی جوڑی خوب جمعی ڈرامے کی سٹوری میں رومانس سوشل ایشیوز اور کئی اہم سبق آموز ایشیوز کو ہائلائٹ کیا گیا ڈرامے کو امیرہ احمد نے لکھا اور سلطانہ صدیقی نے ڈاریکٹ کیا تو ناظرین یہ ہیں وہ پانچ میگا ہٹ پاکستانی ڈرامے جو اپنے دور میں بے حد مقبول ہوئے اور ان ڈراموں میں فواد خان نے کام کیا تو آپ نے ان ڈراموں میں سے کون کون سے ڈرامے دیکھیں یا پھر آپ کوئی پسندیدہ ڈراما ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں